پیوکے میں پاکستان سرکار کے خلاف بڑی بغاوت تصویریں بھی سامنے آ رہی وہ بھی ہم دکھاتے ہیں پیوکے کے پلندری میں سرکار کے خلاف مارچ یہ دیکھیا سرکار کے خلاف جیل مارچ میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں عوائد گرفتاری کے خلاف پیوکے میں بغاوت ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ جیل مارچ جو کی نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ دیپاک وورا سر بھی ہے دیپاک وورا سر دیکھے پیوکے ایک ایسی جگہ ہے جس کو لے کر پاکستان بھی بوخلائے رہا تھا کیونکہ پاکستان کو پتا ہے کہ بھارت اس کو حاصل کر کے رہے گا اور یہاں پر بغاوت ہو رہی ہے اور دوسری طرف پیوکے میں جس طرح سے عوائد طریقے سے چین اپنا سی پیک پروجیکٹ چلا رہا ہے تو یہاں سے تو کریکشن صاف نظر آتا ہے نا کہ پیوکے میں جو ہو رہا ہے اس کا اثر یہاں جمعوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر طرح پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے بلکل صحیح کہا ہے آپ نے اور جو کروڑوں لوگ آپ کا کاریگرم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں ان کو ایک ہی چیز کہوں گا جائے بھوانی جن کا دوسرا نام جگدمبہ تھا ایک چیز آپ کو بتا دے تو آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں بھوانی is the giver of existence اور چھترپتی شیوہ جی مہاراج کی تلوار کا نام تھا بھوانی مغلوں کے دل کاپتے تھے جب وہ تلوار چلتی تھی تو جب بھوانی وہاں پر وار کرے گی یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کتنی شکتی ہے ہم لوگوں میں آپ نے بلکل صحیح کہا پی اوکے کے لوگ بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں سر بلو بھائی کلنٹن میرے مطر امریکہ کے راشترپتی جو ہوتے تھے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے ووٹ کیوں کرے ایک ہی چیز انہوں نے کہی it's the economy stupid یعنی جب آرثیق ویوستہ بڑھتی جاتی ہے میرا دل آپ کی طرف جاتا ہے اسی لیے پی اوکے کی لوگ مہنگائی ہے کھانے کو نہیں ہے مارے جا رہے ہیں کچھلے جا رہے ہیں وہ بھارت کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ایمیہ کی طرف سے سر جو چین کو جواب دیا گیا وورا صاحب اس پر بھی ایک کومنٹ چاہوں گا آپ کا چین کو جو ہم نے جواب دیا ہے سر آپ اس کو چین کہتے ہیں میں تو اس کو extreme north eastern بھارت کہتا ہوں آپ کو پتا ہے اس کی رادھانی کا نام بجرنگ پور تھا منہ نے بیجنگ کر دیا ہے اور پھر ایک شنکر نگر تھا جسے یہ شنگائی کہتے ہیں وہ سب بھارت کا حصہ تک ہے چین کو ہم نے صاف بتا دیا ہے کہ جتنا سمیہ برباد کرتا ہے بھارت سے دشمنی لینے میں ارے اپنے لوگوں کا دھیان رہا کتنا سمیہ مت برباد کر تیری اپنی آرثک بیوستہ ختم ہو رہی ہے پولٹیکل کرائزز ہے پراپٹی کرائزز ہے فائنینچل کرائزز ہے اپنی طرف دیکھ ہم کو اکیلا چھوڑ ہم نے آگے بڑھنا ہی وقاس کی طرف بلکل تو یہ چین اور پاکستان دونوں کو کس طرح سے قرار ہے جواب ڈاکٹر رمیش شرینہ آپ کیا سے دیکھتے ہیں جو بھارت نے دوٹو کہہ دیا ہے کی پیو کے بھارت کا حصہ تھا ہے اور رہے گا اور وہ ہو کر بھی رہے گا کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس جواب کو دیکھئے آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم نے ایسرشن آج سے نہیں بلکہ 1947 سے پوسٹ انڈیپینڈنٹ انڈیا کا ایسرشن یہ ہے کہ جو پاک اوکیپائیڈ کشمیر ہے it is under the illegal occupation of پاکستان ہمیں تین فیز دیکھنے ہیں ایک فیز وہ تھا جو نائنٹی سے پہلے 47 سے نائنٹی کا جو کشمیر کا فیز تھا وہ یہ تھا وہاں پر لو انٹینسٹی ایگریشن اگینسٹ انڈیا تھا جیسے الفتح مومنٹ تھی جیسے بہت سارے چیزیں ایسے چل رہی تھی جو انڈرگراؤنڈ مومنٹ چل رہی تھی اس کے بعد نائنٹی کا فیز آ گیا نائنٹی کے فیز میں بن گیا ایک ملٹرائزٹ ٹیررزم اور جو پوسٹ برہانوانی فیز دوہزار سولہ سے بن گیا پوسٹ برہانوانی فیز بن گیا نیو ایج ٹیررزم جس کو ہم کہتے ہیں آن لائن ٹیررزم اور یہ جو تینوں چیزوں کا نکچوڑ ہے اس کا جو تار جڑتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے پاکستان کے ساتھ ہے چائنہ پاکستان کی پروکسیز کو بلکل اور اسی لئے پاکستان سمرتھر جو آتنک وعد ہے اس پر لگام لگانے کی بہت سخت ضرورت ہے